ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چھے نمازوں کا تذکرہ فرمایا پانچ نمازیں فرض ہیں اور ایک چھٹی نماز جس کی بڑی اہمیت ہے وہ تحجت کی نماز ہے آپ نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرہ چھانے تک قرآن مجید کی الفاظ بتا رہے ہیں کہ زوال ہونے کے بعد سے لے کر رات کا اندھیرہ چھانے تک چار نمازیں ادا کی جاتی ہیں زہر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک یہ جو چار نمازیں پڑھی جاتی ہیں یہ زوال کے بعد سے لے کر اندھیرہ چھانے تک اسی لئے سورج ڈھلنے کے بعد یعنی زوال ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے تو زہر کی نماز ہے اور رات میں جو آخیر نماز ہے وہ عشاء کی نماز ہے جو اندھیرہ ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے اسی لئے فقہہ احناف نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد فوراں مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے عشاء کی نماز جو شروع ہوتی ہے وہ رات کا اندھیرہ چھانے کے بعد اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی عشاء کی نماز جلدی ہو رہی ہے اور کبھی عشاء کی نماز دیر سے پڑھی جا رہی ہے یہی قرآن مجید کی آیت ہے چونکہ دن رات کے نظام میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں سورج کے ڈوبنے میں نکلنے میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اسی کے اعتبار سے نماز کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں اس آیت کے اس جز میں چار نمازوں کا تذکرہ ہے مگر دو نمازوں کے ابتدائی وقت کی طرف اشارہ ہے سورج ڈھلنے کے بعد زہر کی نماز پڑھی جائے گی گویا زہر کا ابتدائی ٹائم کیا ہوگا اس آیت نے بتا دیا عشاء کا ٹائم کب ہوگا رات کا اندھیرہ چھانے کے بعد اس لئے سورج ڈوبنے کے بعد آسمان میں لالی چھا جاتی ہے پھر اس کے بعد سفیدی آتی ہے پھر وہ سفیدی بھی ختم ہوتی ہے فقہہ اس کو کہتے ہیں شفق احمر پھر شفق احمر کے ختم ہونے کے بعد شفق ابيض پھر شفق ابيض کے چلے جانے کے بعد مکمل اندھیرہ آ جاتا ہے قرآن اشارہ کر رہا ہے تب عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ نماز قائم کیجئے سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کا اندھیرہ چھانے دیں قرآن مجید کی یہ چھوٹی چھوٹی اجسی باتیں ہیں جس پر فقہہ نے غور و فکر کیا محدیسین نے غور کیا فقہہ نے اس سے مسائل مستمبت کیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت میں ہمیں کیا پیغام دیا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ فجر کی نماز کا مستقل ذکر کر دیا فجر کی نماز کا پڑھنا اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْغُودَا فجر کی نماز میں ایسا فجر کی نماز کا ٹائم ایسا ٹائم ہے جو حاضری کا وقت ہے یعنی دن رات کے فرشتوں کی ملاقات فجر کی نماز میں ہوتی رات میں جو فرشتے پہرے داری دینے کے لیے انسان کے نام عامال لکھنے کے لیے مقرر ہیں وہ فجر کی نماز میں ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتا دن کے فرشتے فجر کی نماز میں حاضر ہو جاتا ایسی ہی ان دونوں کا ملن اثر کی نماز میں بھی ہوتا ہے لیکن قرآنِ مجید نے فجر کی نماز کے بارے میں یہ کہہ کر اس کی اہمیت کو بتا دیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ ہے جس میں اشارت بتایا گیا پانچ نمازیں ہیں فجر کی نماز سے لے کر اشاطہ کی پانچ نمازیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹی نماز کا ذکر کیا وہ تحجت کی نماز آپ نماز پڑھئے گا رات کی کچھ حصے میں بھی پڑھئے گا جیسے پانچ نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں ایسے ہی کوشش کیجئے کہ وَمِنَ اللَّيْل رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھئے گا فَتَحَجَّدْ بِهِ تحجت کہتے ہیں جاگنے کو فَتَحَجَّدْ بِهِ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ جائیں نماز میں قرآن پڑھنا گویا کہ ایک مقصود چیز ہے نماز پڑھنا بھی ایک عبادت ہے نماز میں قرآن پڑھنا بھی ایک مقصود ہے اس لئے یہاں کہا گیا تحجت پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے فَتَحَجَّدْ بِهِ آپ کا جاگنا نمازِ تحجد میں قرآنِ مجید کی تلاوت کے ذریعے ہوگا نافلت اللق یہ آپ کے لئے پانچ نمازوں کے علاوہ ایک مزید نماز ہے امت کے حق میں تو یہ زائد نماز ہے لیکن کیا نبی کے حق میں بھی یہ زائد ہے یا نبی کے حق میں ایک زائد فرض ہے اس بارے میں مفسرین کی دو رائے الگ الگ ایک رائے یہ ہے کہ عام امتیوں کے لئے پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن نبی کے لئے نافلت اللق آپ کے لئے ایک مزید نماز فرض ہے اس لئے بعض مفسرین کی یہ رائے ہے امت کے لئے تو پانچ نمازیں فرض ہیں لیکن ایک پیغمبر کے لئے چھے نمازیں فرض ہیں ان کا مقام بہت ہونچا ہوتا ہے اور مرتبہ بہت ہونچا ہوتا ہے لیکن بعض مفسرین کی یہ رائے ہے اللہ کی رسول کے لئے بھی ایک زائد ہی نماز تھی لیکن آپ اس کو بڑے احتمام سے پڑھا کرتے تھے اتنے احتمام سے اللہ کی نبی اس نماز کو پڑھتے تھے جس کی وجہ سے اب فقہہ میں بحث شروع ہو گی اللہ کے رسول پانچ نمازوں کی پابندی کرتے ہی تھی مگر ایک چھٹی نماز ہے جو تحجد کی نماز جس کا اللہ کے نبی بڑا احتمام فرماتے تھے اور حقیقت یہ ہے جس کو رات میں اللہ کے سامنے ملاقات کی توفیق مل جائے یہ بڑے سعادت کی بات پانچ نماز اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سجدہ کرنا خدا کو پکارنا یہ بھی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ورنہ کروڑوں انسان ہیں سب کو اللہ اپنے گھر میں نہیں بناتا سب کو اپنے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں دیتا ہر کوئی آدمی سی ایم اور پی ایم کے پاس نہیں جاتا یہ تو مٹنے والی حکومتیں اور چھوٹنے والی کرسیاں ہیں اصل کائنات کا مالک اللہ ہے اس کی شان سب سے بڑی ہے کتنی اس کی شان بڑی ہے اس کا مجھے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے جب اللہ کو ہم اپنی نگاہوں سے آخرت میں دیکھیں گے اور اللہ کی طاقت کا قدرت کا اس کی شان کا اندازہ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک سجدے کی عظمت کا کیا مقام و مرتب آدمی کسی آدمی سے کسی لیڈر سے مل کر سیلفی لیتا ہے سکڑوں لوگوں کو دکھاتا ہے کہ تمہیں فلانے سے مل چکا ہوں اس وقت جب قیامت کا دن ہوگا اور جب ہر انسان کو پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے اس وقت ایک انسان کو پتا چلے گا ایک ایک سجدے کا مقام ایک ایک رکوع کا مقام ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں تسبیح پڑھنے کا سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم یہ کوئی معمولی چیز نہیں اس لیے پیغمبر ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل رات خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے مگر آپ جتنا وقت باقی رہتا تھا وہ نمازوں میں گزارتے تھے دن میں دین کی محنت کر رہے ہیں رات میں مسلے پر سوار ہو کر خدا کی عبادت کر رہے ہیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہ بہت بڑی دولت نافلت اللک آپ کے لیے ایک مزید اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی اس لیے کہا جاتا ہے نماز تو پڑھنا فرض ہے ہی تحجت کی جسے دولت نصیب ہو جاتی ہے یہ قدوت السالحین کا طریقہ ہے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ اس لیے فقہاں میں اس پر بحث ہے عام لوگ بھی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ تحجت کی نماز سنتِ محقدہ ہے یا نفل ہے عام لوگ بھی جو تحجت پڑھتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہ ہمیشہ خیال آتا ہے ہم جب نیت بانتے ہیں تو سنت کی پھر سنتِ محقدہ کی اور پھر نفل کی اور پھر فرض کی نیتیں کرتے ہیں جو لوگ تحجت کی نماز پڑھتے ہیں ان میں ضرور یہ سوال پیدا ہو اس لیے فقہاں میں بھی دو طبقے ہیں ایک طبقہ مفسرین کا ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تحجت کی نماز سنتِ محقدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے احتمام سے پڑھا ہے اور ہمیشہ پڑھا ہے بلا عذر کی اس کو ترک نہیں کیا ہے اس لیے مفسرین کی ایک رائے ہے کہ یہ سنتِ محقدہ ہے بعض فقہ کی محدثین اور مفسرین کی یہ رائے ہے کہ تحجت کی نماز نفل ہے قرآنِ مجید نے ہی اس کے لیے نافلت اللق کا لفظ استعمال کیا آپ کے لیے یہ نفل نماز ہے رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کی بہت سے خصوصیات تھے ان خصوصیات میں ایک تحجت کی نماز کی خصوصیت ہے اللہ کے نبی یہ نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اب دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ تحجت کی کتنی رکتیں ہوتی ہیں اب اس میں بخاری اور مسلم اور کتب حدیث میں مختلف روایتیں حضرتِ آئیشہ سے اور دوسرے صحابہ سے ہمیں ملتی ہے بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے حضرتِ آئیشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیرِ رمضان میں گیارہ رکتیں تحجت کی نمازیں پڑھتے تھے گیارہ رکتوں سے مراد کیا ہے ان گیارہ رکتوں میں تین رکتیں وطر کی ہوا کرتے تھے گویا یہ روایت بتا رہی ہے تین رکتیں تو وطر کی ہوتی تھی باقی آٹھ رکتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کی نماز رکتیں پڑھتے تھے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے اس جیسی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر اللہ کے نبی آٹھ رکت تحجت کی نماز پڑھتے تھے چونکہ حضور عشاء کے فوراً بعد وطر نہیں پڑھا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں کبھی آدھی رات کے بعد کبھی اس سے پہلے کبھی اس کے بعد آپ تحجت کے لیے اڑ جاتے ہیں دیر تک لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو گیارہ رکتوں میں تین رکتیں وطر ہوتی تھی اور آٹھ رکتیں تحجت کی نماز پڑھتے تھے دوسری کچھ روایتیں جیسے مسلم میں ہی یہ جو روایت پہلی بتائی گئی وہ بخاری اور مسلم میں ہیں دوسری روایت امام مسلم نے نقل کیا وہی وہ بھی حضرت عائشہ کی روایتیں ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکتیں پڑھتے تھے اب یہ تیرہ رکتوں سے مراد کیا ہے تیرہ رکتوں سے مراد باستر فہاں نے لکھا ہے تین رکتیں تو وطر کی ہوتی تھی اور دو رکتیں فجر کی سنت ہوتی تھی اب بج گئی آٹھ رکتیں آٹھ رکتیں آپ تحجت کی نماز پڑھا کرتے تھے تیسری روایتیں کچھ مزید اور کتب حدیث میں ہمیں ملتی کہ اللہ کے رسول کبھی سات پڑھتے تھے کبھی نو پڑھتے تھے کبھی گیارہ پڑھتے تھے کیا مطلب ہے ان روایتوں کا سات کا مطلب یہ ہے جن روایتوں میں سات کا ذکر ہے اس میں تین رکتیں وطر کی نماز ہے چار رکتیں تحجت کی نماز ہے جن روایتوں میں نو کی عدد ملتا ہے ان میں تین رکتیں وطر کی نماز ہے چھے رکتیں تحجت کی نماز ہے اور جن روایتوں میں گیارہ رکت ملتا ہے ان میں تین رکتیں وطر کی ہے اور آٹھ رکتیں تحجت کی نماز پڑھا کرتے ہیں اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے ان ساری روایتوں کو سامنے رکھتا آٹھ رکعتیں عام طور پر اللہ کے رسول رمضان میں غیر رمضان میں تحجد کی نماز آٹھ رکعتیں پڑھتے تھے کم پڑھنا ہوتا تھا تو چھے بھی پڑھ لیا کرتے تھے اس سے کم پڑھنا ہوتا تھا تحجد کی رکعتیں چار بھی پڑھ لیا کرتے تھے ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول آٹھ رکعتیں تحجد کی پڑھتے تھے کم سے کم چار رکعتیں تحجد کی نماز پڑھتے تھے اب جب تحجت کی نماز پڑھتے تھے تو ہمارے نبی کیسے پڑھتے تھے روایتوں میں ہیں ابتدا میں جو دو رکھتے پڑھتے تھے بہت ہلکی پڑھتے تھے پھر بعد والی جو رکھتے ہوتی تھی وہ بہت لمبی ہوتی تھے اس میں قیام بھی لمبا ہوتا تھا اس میں رکو بھی لمبا ہوتا تھا اس میں سجدہ بھی لمبا ہوتا تھا اور کتنا لمبا ہوتا تھا اس کا اندازہ اہم نہیں کر سکتے تحجت کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر کیا ہے تحجد پڑی آپ امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے اس لئے اشارہ ہے کہ جو آدمی تحجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا مقام عطا فرمائے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ بھارت میں جو بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ وہ فرماتے تھے جہاں تحجد کا ذکر ہے اسی کے فوراں بعد مقام محمود کا ذکر ہے امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے یہ مقام محمود کیا ہے پوری اللہ کی مخلوق میں پیغمبر ایک لاغ سے زائد پیغمبر ان میں سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے اس کا اظہار قیامت کے دن اس طریقے سے ہوگا جب سارے انسان کافر بھی مومن بھی نیک و کار بھی بدکار بھی حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اللہ جلال میں ہوگا انسان پسینے میں شرابور ہوگا اور ڈوب رہے ہوں گے اتنا پسینہ ہوگا اس وقت انسان اللہ تعالیٰ سے گزارش کرنے کی حمت نہیں کر سکے ہمارا حساب لیا جائے چاہے جنت میں بھیج دیا جائے یا جہنم میں بھیج دیا جائے یعنی حشر کا عالم بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے اس موقع پر انسانیت حضرت آدم کے پاس حضرت نوح کے پاس حضرت ابراہیم کے پاس حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی بزارش کرے گی اللہ سے ریکوست کیا جائے یہ حساب شروع ہو جائے کسی پیغمبر میں یہ حمت نہیں ہوگی وہ اللہ کے پاس جا کر یہ کہے حساب شروع ہو جائے تمام پیغمبر کے پاس لوگ جا کر یہ بات سنیں گے ہمارے اندر اتنی حمت حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر یہ گزارش کریں اخیر میں یہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ مقام اللہ تعالی نے مقام محمود یہ کہتے ہیں اس کو مقام شفاعت اب مقام شفاعت کے کئی مراحل ہیں اللہ تعالی کے سامنے حضور بھی داریکٹ جا کر بات نہیں کریں اللہ اس وقت جلال نہ حضور بھی عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جائے اللہ کی ایسی تعریف کریں گے نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی تعریف کی نہ بعد نے کسی تعریف کی ایسی تعریف جب سنیں گے اللہ تعالی فرمائیں گے اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّد اے محمد اپنا سر اٹھاؤ کیا کہنا چاہتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی گزارش فرمائے پھر اس موقع پر اللہ کے نبی انسانوں کی سفارج بھی کرے ابھی قام شفاعت پیغمبروں کو بھی ملے گا اس امت کے صالحین کو بھی ملے گا روایتوں میں ہیں اس امت میں نبی اس انسانیت کی شفاعت پیغمبر کرے انسانیت کی شفاعت علماء کریں گے انسانیت کی شفاعت شہید کریں گے بعض روایتوں میں حافظ قرآن کا بھی تذکرہ ملتا ایک ابن ماجہ اور بیحقی کی روایت ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء گناہگاروں کی سفارج کریں انبیاء سے پہلے کسی اور کو مقام حاصل نہیں ہوگا انبیاء کے بعد علماء سفارج کریں علماء کے بعد پھر شہداء سفارج کریں ایک روایت میں ہے ایک علم دین سے کہا جائے گا آپ اپنے شاگردوں کی سفارج کر سکتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر گوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام دے ابو دعوت کی روایت ہے شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے ستر آدمیوں کے متعلق قبول ہو جائے یعنی ایک شہید جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کیا وہ اپنے خاندان کے ستر لوگوں کی سفارج کرے گا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے حضور نے فرمایا یہ مسند احمد تبرانی بیحقی کی روایت ہے حضور نے فرمایا میری امت کا ایک آدمی سفارج کرے گا اس کی سفارج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مذر کے تمام لوگوں سے زیادہ آدمی کو اس کی سفارج کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے جب پیغمبر سفارج کریں گے تو پھر علماء کی سفارج کی کیا ضرورت ہے جب پیغمبر سفارج کریں گے پھر علماء کی شہیدوں کی سفارج کی کیا ضرورت ہے ایک سوال مفسرین نے اٹھایا ہے اس کا دو قسم سے جواب دیا ایک جواب یہ دیا ہے کہ علماء جو سفارج کریں گے یا اس امت کے نیک لوگ جو سفارش کریں گے وہ براہ راست سفارش نہیں کریں بلکہ سفارش پہلے وہ رسول اللہ کے پاس جا کر کریں ویا علماء حضور کے پاس جا کر سفارش کریں یا رسول اللہ اس کی سفارش فرمائیں اللہ کے رسول ایک عالم کی سفارش کو سن کر اس بندے کی سفارش کریں ویا کہ ایک عالم بھی ایک شہید بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش نہیں کریں گے بلکہ رسول اللہ کے پاس جا کر سفارش کریں بعض علماء نے اس کا دوسرا مطلب لکھا دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ بات ہے شفاعتی لِأَهْلِ الْقَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِ میں اپنی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کی سفارش کروں کیا مطلب ایمان والوں میں دو طرح کے لوگ ایک وہ جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور ایک جو چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے بڑے گناہوں کی سفارش علماء نہیں کر سکتے ہیں شہید نہیں کر سکتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کی سفارش کرنے کی آتھارٹی انبیاء علیہ السلام کے پاس ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی سفارش کرنے کی پرمیشن علماء کو شہیدوں کو حافظوں کو اور دوسرے لوگوں کو دیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ سفارش کے بھی درجات ہیں ایسا نہیں کہ کوئی ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے اور سفارش کرے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے